دس قرآنِ عزیب میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّتْ دِينَا اِنَّ اللَّهِ الْاِسْلَامُ بے شک تمام دھرموں میں تمام مذہبوں میں اگر کوئی سچا مذہب ہے کوئی اچھا مذہب ہے تو وہ مذہبِ اسلام ہے قرآن نے مذہبِ اسلام کے تاکیلوں سے اس آیتِ قریمہ میں ارشاد فرمایا حضرات مذہبِ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہے یا انسان کی ذہن و فکر میں نہ آنے والی چیز مذہبِ اسلام کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں اسی مذہبِ اسلام کے قانون کو بتانے کے لیے حضرتِ آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اسی مذہبِ اسلام کے قانون کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے حضرتِ نو علیہ السلام مبوس ہوئے اسی مذہب اسلام کے قانون کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہم حضرت تاغود علیہ السلام اس دنیا میں رونہ کا فروض ہوئے آخری میں ہمارے اولاد کی آتا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکتانے گیتی پر جروعہ فروض ہوتے ہیں اب جب نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا مذہب اسلام کے قانون کو قوم بتائیں ہم تک آپ تک اسلام کے قانون کو قوم قوم پہنچائیں تو اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جب نبیوں کی سر جماعت ختم ہو گئی تو صدیقین کی جماعت مذہب اسلام کے قانون کو دنیا کے سامنے پیش کرتی رہی جب صدیقین اس دنیا سے چلے گئے اس دنیا سے ان کا وقت پورا ہو گیا وہ چلے گئے پس صالحین کی جماعت آئی انہی سالحین میں حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک دنیا رہے گی جب تک دنیا کا وجود رہے گا اللہ کے نیک بندوں کا آنا ختم نہیں ہوگا ایمان والے اس دنیا میں جب تک رہیں گے قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ ایمان حالہ اس دنیا میں رہے گا حضرات اکرامی مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ اپنے تو اپنے جب غیر بھی اس بات کو تسلیم کریں یقیناً مذہب اسلام سچا مذہب ہے حضرات بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے محترم محبت گرامی حضرت عافظ و قاری محمد رفیق صاحب اللہ آ کے سامنے گوبرو ہوں گے اور اپنے مقصوص انداز میں پیان کریں گے ہم اور آپ سب سمات فرمائیں حضرات مذہب اسلام یقیناً سچا مذہب ہے اچھا مذہب ہے آج آدمی ہر انسان اس چیز کا متعلاشی ہے کہ ہمیں سکون مل جائے ہمیں اتمنان مل جائے ہمارے دل کو قرار مل جائے اسی سکون اور اتمنان کی بارے میں ابھی کچھ دن پہلے آج کل کا جو زمانہ چلنا ہے وہ شوشل میڈیا اور کیا کہتے ہیں وارس اپ فیس بک کا زمانہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہو اس بات کو اڑوارس اپ پر سوشل میڈیا پر فیس بک پر اس چیز کو میں نے دیکھا تو یقیناً مجھے بھی بہت سکون ہوا بڑا اتمنان ہوا کہ اللہ اللہ ایراک کی سرزمین کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا ہو ہمارے تعلیم علمی کا زمانہ تھا انیس سو اکیان نبی یا بان نبی کی بات ہے کہ ظالم حکومت نے ایراک کی سرزمین کو پہو بالا کر ڈالا پرباد کر ڈالا ظلم و بروریت کا ایسا نانگانات اس نے ایراک کی سرزمین پر کیا لیکن واہرے میرے سرکار غرص عظم بڑے پیر دستکی وفا سبحان اللہ سبحان اللہ جائے سے پہلے سرکار غرص عظم بڑے پیر کا روزہ چمک رہا تھا آج بھی ویسا ہی چمک رہا ہے ہمارے عزیز گرامی قاری ابراہیم صاحب اس سرزمین کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی سبحان اللہ میرے سرکار بڑے پیر کا روزہ بھی ویسا ہی چمک رہا ہے تو اسے امریکہ سے ایک بہت بڑی سٹارٹ بہت بڑی قدر تھی بہت بڑی مالدار تھی وہ آئی تھی ایراک کی سرزمین پر اس گرس سے کہ ہم چلیں گے ایراک میں جو سپر پاور امریکہ نے ایراک کو تہبالہ کیا ہے اس کو ویڈیو میں قید کریں گے اس کی ویڈیو بنائیں گے اور جو ایراک کے کھندرات ہیں جا کر کے اس کو دیکھیں گے تلچسپی کے وجہ سے وہ آئی ایراک میں اور جو ایراک کے سرزمین کو تہبالہ کیا گیا تھا نیس تو نابود کیا گیا تھا وہاں کے کھندرات کو اس نے اپنے کیمرے میں قید کیا اپنی موبائل میں قید کیا اپنے کیمرے میں اس نے قید کرنے کے بعد وہ جا رہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ اچانک ایک اس کو کیا معلوم کہ سرکار غوثِ عظم کا روزہ ہے سبحان اللہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت مکان ہے بہت عالی شان مکان ہے اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ ڈرائیور گاری روکو پیس منٹ کیلئے ہم کو اس مکان کے اندر جانے دیں بہت بہت کیا لیکن اس کو سکون کہیں نہیں مل لہا تھا اس کو قرار کہیں نہیں مل لہا تھا حضرات جب وہ ایک ترس وہ لڑکی سرکار غوثِ آزم بڑے پیر کے مزار پر گئی اس نے کسی خادم سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کس کا مکان ہے تو اس شخص نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے یہی تو شہنشاہ شہنشاہ اولیاء کا مزار تمام اولیاؤں کے جو سردار ہیں سرکار غوثِ آزم انہی کا نام ہے سیدنا شاہ عبدالقادی انہی کا نام ہے سرکار غوثِ آزم کا یہ مزار ہے یہ غوظہ حرام کا اب جب اس نے معلوم کر لیا کہ سرکار بڑے پیر کا مزار ہے وہ گئی کتنے دیر کے لیے گئی تھی بیس منت کے لیے وہ عورت گئی اور جانے کے بعد پائی تانی یا پائی پائیتی کی طرف جا کر کے بیٹھ گئی بیس منت کے لیے گئی تھی زہر کی نماز کا وقت ہوا ختم آیا ختم چلا گیا اصل کی نماز کا وقت آیا چلا گیا مغرب کی نماز کا وقت آیا چلا گیا عشاء کی نماز کا وقت آیا ختم ہو گیا وہ لڑکی وہیں بیٹھی ہوئی ہے اللہ 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 وہ لڑکی وہیں بیٹھی ہوئی ہے جب عشاء کی نماز حتم ہو گئی اس کے ڈلاور نے جا کر کے دیکھا بھلایا اس کو کہا کہ میڈم سارے شلوڑ بیکار ہو گئے جو تم نے اپنا منصوبہ بنایا تھا جہاں جا جانے تھا سارے پروگرام پھیل ہو گئے سارے پروگرام بیکار ہو گئے جب وہ عورت بہار آئی اس نے بیان دیا وہاں کے لوگوں کا بھی بیان ہے اس نے کہا اس نے جو بیان دیا اس چیز کو سونے کے قلم سے لکھنے کے لائک ہے پیارے اس نے جو بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ مالک نے مجھے پیسہ بھی دیا ہے مالک نے مجھے حسن بھی دیا ہے مالک نے مجھے سب کچھ ہدا کیا ہے میں سکون کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں گئی نہ جانے کہاں کون کون سے ملکوں کا دعا کیا لیکن مجھ کو سکون محسن نہ ملا مجھ کو سکون نہ ملا اور آج جو سکون مجھ کو سرکان غرص عظم کی بارگاہ میں مل رہا ہے وہ آج تک مجھ کو سکون کہیں نہیں نہ محسن ہوا نہیں بھی نصیب نہیں ہوا اس نے بیان دیا کہ مجھ کو پیسہ میرے پانچ پیسہ بھی تھا میں نے دنیا کی سب سے مہنگی سی مہنگی شراب نوش کیا مہنگی سی مہنگی شراب کو پیا تاکہ مجھ کو سکون مل جائے تاکہ مجھ کو اتمنان مل جائے لیکن نشاء اتننے کے بعد میری عزت بھی نہیں رہی میرا پیسہ بھی چلا گیا میری عزت بھی چلی گئی میرا نشاہ بھی اتر گیا اور نشاہ اترنے کے بعد پھر وہی میری مجھ کو بیچینی رہتی تھی مجھ کو قرآن نہیں ملتا تھا لیکن آج جو سکون مجھ کو سرکار غوثی آزم کی بارگاہ میں ان کی مزار میں ملا ہے وہ سکون آج پر مجھ کو کہیں نہیں ملا اس نے بیان دیا کہ لوگو گواہ بھاؤ کہ جب سرکار غوثی آزم بغداد کے سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں اتنا سکون ہے تم مدینے والے آقا کی بارگاہ میں کتنا سکون ملے گا مرسلہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا سکون ملے گا اس نے لوگوں کو گواہ بنا کر کے اور تعمہ کیا اور وہی پہل لیا اشہدو اللہ الہ اللہ وعدہ لا شریک لا اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ مشربہ اسلام ہو جاتی ہے حضرات اسلام کا قانون کل بھی جئے صحیح تھا آج بھی ہے قیامت تک کوئی صحیح رہے گا یہ نظام کسی دوسرے کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنا دیا اسی قانون پر دنیا آج بھی عمل کر رہی ہے اور انشاء اللہ تعالی صبح قیامت تک اس پر عمل کرتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کوئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم